دیکھ بینہ بریگ پنجاب سرکار نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی جیلوں میں بند قیدیوں کو رہا کر دے گی کیونکہ انہیں کھانا کھلانے کے لیے اس کے خزانے میں ایک ڈھیلا تک نہیں بچا ہے کیوں؟ کیونکہ دلی دربار سے اس کے حصے کا پیسہ تین مہینے سے نہیں ملا قریب اکتالیس سو کروڑ کی یہ رقم جی ایس ٹی میں راجی سرکار کے حصے کے طور پر پنجاب کو دی جانی تھی اور جو اب تک نہیں ملی لیازہ کپٹن سرکار سرکاری یوجنائیں چلانے اور کرمچاریوں کی تنخواہ دینے کھلے کر ہاتھ کھڑے کر رہی ادھار لینا پڑے گا ہمیں باروینگز لونز لینے پڑے گے جس کے لیے ہمیں ویاج دینا پڑے گا تو ہم کوئی بھکاری نہیں ہے جو کانسٹیٹوشن میں گورنمنٹ آف انڈیا کی اوبلگیشن ہے ہم تو یہی مانگ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ یہ پیسے ہمیں آپ دے دو یہاں پھر کوئی ایسا طریقے کار بناو کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اور سٹیٹس میں کوئی واد بھی باد ہے تو اس ڈسپیوٹ کو ریزولف کیسے کرنا ہے اس کا کوئی ہمیں طریقہ کار بتا دو صرف پنجاب ہی نہیں دلی، راجستان، پشیمنگال اور کیرل کی سرکاروں کا بھی یہی رونا ہے پانچو راجیوں کی وطمنتریوں نے آج کیندری وطمنتری کے سامنے خزانہ کھالی ہونے کا دکھڑا رویا اور بعد میں ایک ساجہ بیان جاری کر کہا جی ایسٹی کلیکشن میں راجیوں کی اگست اور ستمبر مہینے کی اسصیداری جو اکٹوبر تک ادا ہو جانی چاہیے تھی اب تک نہیں دی گئی ہے کیندر سرکار نے ایک مہینے کی دیری کے لیے کوئی سپششی کرن بھی نہیں دیا ہے نتیجتن راجی سرکاریں بھاری وطیع سنکٹ کا سامنا کر رہی ہیں کچھ راجی تو کرز تلے دب گئے ہیں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیندر سے فریاد کرنے والے پانچوں راجیوں میں غیر بی جی پی سرکاریں ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف ان پانچ راجیوں کو جی ایسٹی کی حصیداری میں دیری کی گئی ہے اگر باقی راجیوں میں بھی یہی حال ہے تو ان کا کام کاج کیسے چل پا رہا ہے وہ خاموش کیوں ہے